بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا معصوم بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کی آج کیونکہ ایک سٹوری ہے ہٹ سٹوری ہے کہ ایک بہت بڑے سکول چین یعنی کہ روٹس ملینیم سکول میں ایک ساتھ سالہ بچی کے ساتھ اس کی سینئر کلاس کے طالبلم نے اس سکول کے اندر کچن کے اندر اس کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے بعد جو سکول کے پرنسپل ہیں اس نے اس متاثرہ بچی کی والدہ کو کیا کہا یہ باتیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ اٹک کا علاقہ ہے اور اٹک کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ روٹسکول تھا اور کامرہ کے قریب ہے یہ روٹسکول لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات بتائیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ پاکستان میں نو سے زائد ایسے کمسن معصوم ننی کلی جن کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس چیز کو روکنے کے لیے دیکھیں کانون کا خوف جرم کے صدباب کا واحد ذریعہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب مقدمات درج ہوتے ہیں عدالتوں میں جب ٹرائل چلتے ہیں تو ایسے کوسچنز بھی کیے جاتے ہیں وقلہ کے جانب سے اور ہماری پروسکیوشن کا نظام اس قدر کمزور ہے کہ ریپ کیے ہوئے ملزم بھی باعزت بری ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شیر یاد آ گیا ہے کہ یہ درو دیوار بے نام سے چپ چاپ سائے پھولوں رستوں اور بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں کہ بچے اور بچیاں نہ تو سکولوں میں محفوظ ہیں نہ قبرستانوں میں محفوظ ہیں نہ گھروں میں محفوظ ہیں اور حتیٰ کہ یتیم خانوں میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی بچے اور سپیشلی جو بچیاں وہاں پہ ہوتی ہیں ان کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ بچوں کو یہ سبق نہیں پڑھاتے کہ گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے اس حوالے سے والدین بھی بچوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہوئے شرماتے ہیں جبکہ جو سکول کالجز ہیں وہاں پہ بھی جو کم سنگ بچے ہیں جو معصوم جو پرپ کلاس میں ذریعہ تعلیم ہوتے ہیں یا کلاس فف تک ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ گوڈ ٹچ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیڈ ٹچ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک گھر سے اگر بچہ یا بچی باہر چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ درندے جو دکاندار ہیں وہ بھی ان کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ بنا دیتے ہیں پاکستان کی تاریخ بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کی بھڑی پڑی ہے لیکن آج تک کسی ایسے درندے کو سریعام پھانسی کی سزا نہیں سنائی گی جس وجہ سے بچے اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں میں پہلے اس مقدمے کی طرف آوں گا جو روٹس ملینیم سکول میں ایک بچی کلاس دوئن کے وہ بچی تھی سات سال اس کی ایج تھی وہ مستقبل کی میمار تھی لیکن اس کو اس سکول کے اندر یہ وہ سکول ہے کہ جہاں پہ یہ بچی اپنا مستقبل بنانے کے لیے اس سکول میں زیر تعلیم تھی لیکن اسی سکول کے اندر اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ بچی اپنا مستقبل کیا بنائے گی کہ جس سکول میں وہ زیر تعلیم ہے اسی سکول میں ایک درندے نوجوان نے اس کو اپنی جنسی حوض کا نشانہ بنا دیا ہے یہاں پہ ایک اور شہر مجھے یاد آ گیا کہ بچوں کا جنسی استحصال نازل کر اب عیسیٰ کو اب بیج خدایہ مہدی کو دیکھ دیجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے یہ وہ صورتحال ہے کہ بچے اور بچی ہیں اسپیشلی بچیوں کی بات کریں گے کہ مدرسوں میں اگر آپ بیجتے ہیں بچیوں کو تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بیٹ ٹچ والا سین آتا ہے وہاں پہ بھی ان کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس میں نے شروع میں کہا کہ قانون ہی ان چیزوں کا راستہ روک سکتا ہے لیکن ہمارے قانونی نکات میں اس طدر سکم ہے کہ آپ ایک تین سو چھتر کا جب مقدمہ درج کرواتے ہیں تو میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل ہونے کے بعد جب جیرہ ہوتی ہے تو وکلا وہ کیس جیت جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر میں مزید روشنی ڈالوں گا یہ آپ ایف ای آر کی کاپی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھانہ صدر زلہ اٹک اس میں یہ مقدمہ درجو ہے چار سو چار بٹا بائیس دس اکتوبر کا یہ واقعہ ہے یعنی کہ دو دن پہلے گا یہ جو مدیعہ ہے مسمات اس کا میں نام صرف سکپ کر رہا ہوں آگے اس کے شور کا نام ہے آصف جدون اس کے شور کا نام ہے سوابی کے یہ رہائشی ہیں اور ابھی جو ہے یہ فاروق اعظم کالونی اٹک میں یہ رہ رہے ہیں یہ مدیعہ اپنے مقدمہ میں یہ کہتی ہے کہ میں سوابی کی رہائشی ہوں پچھلے تین سال سے گلی نمبر پانچ فاروق اعظم کالونی اٹک شہر میں اپنے بچوں اور سسرال والوں کے ساتھ رہائش پیزیر ہوں میرا خواند بسلسلہ روزگار بھرون ملک دبائی میں ہے میری تین بیٹی ہیں بڑی بیٹی نام سکپ کر رہا ہوں عمر سات سال روٹس ملینیم سکول نیو ہٹیا روٹ کامرا میں کلاس دو میں پڑتی ہے آج جب چھٹی کے بعد گھر واپس آئی آتے ہی رو پڑی میں نے وجہ پوچھی تو بیٹی نے بتلایا کہ بوقت گیارہ دس بجے بریک ٹائم مجھے ایک سینئر کلاس کے لڑکا جس کا نام اور کلاس معلوم نہیں لڑکے کو دیکھ کر پچان سکتی ہوں فس فلور گیلری میں مجھے دیکھا اور مجھے بازوں سے پکڑ کر سیکنڈ فلور کچن میں لے گر دروازہ بند کر کے اپنی پینٹ اور میرے پیجاما نیچے کر کے میرے ساتھ گندہ کام کیا اس دوران اس لڑکے نے میرے گردن پر چاکو رکھ کر کہا اگر کسی کو بتایا تو میں تجھے چاکو ماروں گا اس سے قبل بھی میری بیٹی نے مجھے اس نامعلوم لڑکے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ اس لڑکے نے غلط کام کیا تھا اس بات کی شکایت میں نے سکول کے پرنسپل سے بھی کی پرنسپل نے مجھے کہا کہ بچی مجھے وہ لڑکا دکھائے اسے سکول سے نکلوا دوں گی پھر میں نے موبائل پر پرنسپل سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے لڑکا سکول سے خارج کر دیا ہے ناظرین یہاں پہ بہت اہم سوال ہے کہ ایک سکول کا پرنسپل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس بچے نے اس بچی کے ساتھ گندی حرکت کی اس کو سکول سے خارج کر دیا لیکن اگر سکول کا پرنسپل یعنی کہ روٹس ملینیم سکول کا پرنسپل بروقت ایکشن لیتا تو شاید اس بچی جو معصوم ننی کلی ہے اس کی عزت بچ جاتی لیکن پھر دوبارہ آگے مقدمے کا مطن میں آپ کو سناتا ہوں کہ خارج کر دوں گا اس کے بعد یہ یہی ہوا کہ آج پرنسپل کو میں نے فون کیا تو اس نے مجھے اپنا ذہنی علاج کرانے کا کہا اور صاف انکاری ہو گیا میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ بعد اس نے اپنے جیٹ کو پتی آگے مقدمے کا سارا وہ مطن ہے ناظرین یہ دیکھیں کہ اب سکول کے جو پرنسپل ہے جس سکول میں یعنی کہ روٹس ملینیم سکول میں یہ بچی زیر تعلیم تھی اب اس بچی کی والدہ کو پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بچی کا یا اپنا ذہنی علاج کروائیں گے ایک وہ شخص جس کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا ہے گھر میں نہیں کسی جنگل بے آباں میں نہیں بلکہ اس سکول کے اندر جس سکول میں یہ بچی اپنا مستقبل بنانے کے لیے آتی ہے روٹس ملینیم سکول کے گھر میں بات کروں تو پورے پاکستان میں ان کی برانچیز اور وہاں پہ جس طرح کی ڈریسنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ جو انوائرمنٹ کریئیٹ کیا جاتا ہے جو انوائرمنٹ ان بچوں کو دکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہر بچہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کے لیے اس کے ساتھ دوستی یاری کریں درج کیا اس ملزم کو گرفتار کیا اس ملزم کی آپ یہ شکل بھی دیکھ لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو بڑے بڑے گھروں کے ایسے اولاد ہوتی ہے کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں لیکن اب یہ نوجوان جس کا عادل نام بتایا جا رہا ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بچی کا میڈیکل بھی کروایا جا رہا ہے اور اب ڈی این اے ٹیس بھی کرائیں گے کیونکہ انیشلی جو رپورٹ وصول رہی ہے پولیس کے مطابق اس میں بچی کے ساتھ زیادتی ہونا قرار پایا ہے اور ڈی این اے ٹیس میں مزید شوائد سامنے آئیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا راولپنڈی پولیس یعنی کہ یہ جو اٹک کی پولیس ہے کیا اس ملزم کو کیفر کردار تک پنچانے میں کمیاب ہو سکے گی یا جو بڑے بڑے سکولوں میں زیر تعلیم ہوتے ہیں بچے ان کے والدین بھی بہت بڑی بڑی پوسٹوں پر ہائی پوسٹوں پر تائنات ہوتے ہیں اور وہ سفارشل لڑاتے ہیں تاہاں کہ کسی طریقے سے ان کے بچے کی جان چھوٹ سکے اب یہ وہ ایک واقعہ ہے کہ آپ دیکھنے جساں میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر نو سے زائد بچے اور بچیوں کے ساتھ پاکستان میں ان کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ہمارا قانون اتنا کمزور ہے کہ ہم مقدمہ درچ کرتے ہیں یہ مقدمہ جو ہے تین سو چھتر اور تین سو ستتر تین سو چھتر ہوتا ہے ریپ اور تین سو ستتر ہوتا ہے بدفیلی بدفیلی کی جاتی ہے لڑکوں کے ساتھ اب یہ تین سو چھتر اور تین سو ستتر کی دفعات لگائے گی یعنی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی گی اور اس کے ساتھ بدفیلی بھی کی گی اب دیکھیں کہ اٹک پولیس کیا اس ملزم کو واقعی کیفرے کردار تک پنچا کر سزا دلوائے گی یا سفارشوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس ملزم کو زمانت کروا دے گی اگلے پروگرام تکلے اپنے مضمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ